اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین ایک بار پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں کیونکہ ہم عدالتوں کی سیند میں ہم ریپورٹنگ کرتے ہیں کراچی میں اور اس کے بعد سے اندھائی کوٹ اور سمیر جتنی بھی عدالتیں ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ عدالتوں کا تقدس جو ہے وہ جو پامال کرنے والے لوگ ہیں ان کو بے نکاب کریں کیونکہ عدالتوں کا تقدس قومی اداروں کا تقدس ہم سب کے لیے اولین ہیں کیونکہ خبریں اپنی جگہ پر خبروں کی ایک جو نشہ ہوتا ہے خبریں جو بریک کرنے کا ہے اور جو ٹویسٹ دینے کا وہ اپنی جگہ پر لیکن جہاں ہمارے عدالتوں اور جہاں ہماری نظام پر انگلی اٹھے گی تو ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس کو برداشت نہ کریں اس کی مہم کا اور اس غلط کام کا حصہ نہ بنیں اور جو لوگ ہمارے اداروں کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی بے نکاب کریں دوستو گزشتہ دنوں ایک خبر جو ہے وہ اخبارات بین الاقوامی اخبارات اور اس کے علاوہ انڈین میڈیا نے بھی اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ پاکستان کے اور خاص طور پر سندھ ہائی کورٹ کو کوٹ کر کے ایک خبر چلائی گئی جس میں کہا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ایک ایسا حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں جو بچیاں جو لڑکیاں جن کی عمر چودہ سال کے قریب ہے اور ان کو پہلی دفعہ اگر مہواری آتی ہے مہواری آتی ہے تو اس کے بعد ان کو شادیوں کی اجازتیں سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دے دیا ہے یہ ایک کیس آیا تھا اور آج واقعی طور پر سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک پریسلیز جاری کی گئی اور اس بات کی مکمل طور پر جو ہے وہ تردید کی گئی اور اس کو منگڑھت اور بے منیاد قرار دیا گیا اس لیے میرا بھی فرض ہے کہ میں عدالت کا تقدس جو پامال ہونے کی کوشش کی گئی ہے اس کے ہمارے جو اس مہم کے ہمارے نام نہاد کچھ لیبرل بھی جو ہے وہ شامل تھے سوشل میڈیا پہ اس خبر کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور عدالتوں کے حوالے سے غلط ریمارکس دینے کی کوشش کی گئی اور ایک پرسپشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ عدالتوں نہیں عدالتیں ہماری جو ایسے کاموں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا ان کو حواد دینے کی کوشش کر رہی ہیں ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے اپنے اس پریسلیز میں بھی جو ہے مکمل طور پر اس بات کی تردید کی ہے کہ یہ خبر جھوٹی منگڑت بے بنیاد ہے اور عدالتوں کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جو ایک کیس آیا تھا جس کا حوالہ دیا گیا ہے خبارات میں وہ ایک عیسائی خاتون ہیں عیسائی لڑکی ہیں مہک مصامات مہک ابھی کیس نمٹایا نہیں گیا ان کی خاتون ایک وکیل تھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو کچھ میڈیا کے جو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں یا جو انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں ان تک اپروچ کیا اور اس کیس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی کہ اس طرح کی بات پھیلانے کے بعد پھر کوئی جو ان کو انسانی حمدر دیا یا ان کو کی حمدر دیاں جو ہے وہ ملیں گی جس کی ویسے عدالت کو ٹارگٹ کرنے کی خاص طور پر کوشش کی گئی اور اس کے بعد پھر ہمارے کچھ لوگوں نے اس کو مزید پرموٹ کرنے کی کوشش کی خاتون کی جانب سے جو کیس لگایا گیا تھا خاتون نے اپنی مردی سے شادی کی عمر ان کی چودہ سال بتائی جاری ہے مصامات مہک اور ایک مظفرگر کا ایک شہری ہے عبدالغفار اس کے ساتھ شادی کی اور اپنی مردی تھے تو ان کی حوالے سے یہاں سندھائی کورڈ میں یہاں درخواست زیر سامات ہے ابھی تک اس پر فیصلہ حتمی نہیں ہوا لیکن سٹیٹمنٹ لڑکی نے دیئے کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ شادی کیے لیکن عدالت نے حتمی کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا نہ کوئی ایسی ابزرویشن دی نہ کوئی بات ایسے سامنے آئی لیکن ایک خبر کو جو بلکل پھیلا دیا گیا اور عدالتوں کا تقدس پہنوال کرنے کی اور ایک پرسپشن کریئٹ کرنے کے ہوشے کی گئے کہ نو عمر بچیاں جن کی عمر شادی کرنے کے قابل نہیں ہوتی یا ایک مہواری آ جاتی ہے لڑکیوں کو تو اس کے بعد ان کو فورا شادی کرنے کی اجازت دینے کی بات کی گئی حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا یہ سب سے بڑی اہم بات تھی اس میں میں نے کوشش کی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ یہ بے بنیاد اور من گھڑت خبر ہے اور عدالت نے باقیدہ طور پر اس کی سختی سے اس بات کی تردید بھی کی ہے دوسرا سب سے اہم بات جو میں معمول کے مطابق اپنی خبروں کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ شرجیل میمن جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کے رہنما مختلف اوہدوں پر رہے ہیں وزارتوں میں رہے ہیں آج کل بھی ایم پی ہیں ان کو ناہل کرنے کے حال سے سندھ آئی کورٹ میں درخواست ہے کیونکہ وہ مختلف عدالتوں میں جس میں احتصاب عدالت سندھ آئی کورٹ اس کے علاوہ اسلام آباد آئی کورٹ اسلام آباد کی نیب کی عدالتوں اور مختلف چکرک لگا رہے ہیں ان کے اوپر سنگین نویت کے کرپشن کے الزامہ آتے ہیں منی لانٹرنگ کے اور بے پناہ ان کے اوپر الزامہ آتے ہیں لیکن ایک نئی درخواست آئی ہے ان کے خلاف اقبال کازمی سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں جو کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو انسانی اور خاص طور پر جو امامی مفاد کے کیسزیں متاہر کرتے رہتے ہیں اقبال کازمی ہیں یہاں کے شہری کراچی کے انہوں نے ان کی اہلیت کو چیلنج کیا اور کہا ہے کہ جو کاغذات نمزدی ہیں اس میں جو ہے وہ شرجیل میمن نے جھوٹ بولا ہے اور بے بنیاد جو انہوں نے باتیں لیں کیا اپنے کاغذات نمزدگی میں مسلسل جھوٹ بولتے ہوا آ رہے ہیں آج انہوں نے عدالت میں اپنے دلائل کے دوران بھی یہی بات کی کہ جو دوہزار کے تیرہ کے کاغذات نمزدگی تھے اس کے بعد ان کے جو کاغذات نمزدگی جمع کر آئے تھے اس میں جو شرجیل میمن کے کاغذات نمزدگی اور جو ان کے احساسیں ہیں وہ آپس میں مواصلت نہیں رکھتے اور ان کو جو ایک سو پچاس سولے سونے کی قیمت کاغذات نمزدگی میں صرف ایک روپے لکھی گئی ہے جہاں ایک روپے اور ان کے پاس چار سو ستر اکڑ آرازی اچانک دوہزار تیرہ میں آ جاتی ہے اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں اور اس سے پہلے جو الیکشن لڑتے رہے ان کے پاس یہ زمین نہیں تھی اور گوشواروں میں وہ مسلسل جھوٹ بول لے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ان کا جانا ہوا تو الیکشن کمیشن میں بھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی عدالت نے بھی کہا کہ آپ الیکشن کمیشن میں کیوں نہیں آتے اور آپ جائیں اور اپروچ کریں تو انہوں نے کہا وہ الیکشن کمیشن والے ان کی سنتے نہیں ہیں اس لیے جو ہے عدالت یا سنوائی کوٹ یہ جس کے بعد آنا پڑتا ہے یہ کیس لگانے پڑتے ہیں تو عدالت نے نوٹس جاری کر دیا ہے شرجیل میمن کو الیکشن کمیشن کو اور دیگر کو اور وضاحت مانگ لیے کہ جو کاؤزات نمزدگی میں انہوں نے اپنے جو گوشوارے اور اپنے احساسے ظاہر کیے تھے کیا وہ مماسلت رکھتے ہیں مصابقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کی مکمل تفصیلات مانگی ہے عدالت نے اور مستویٰ کمال صاحب کو بھی جو کہ پی ایس پی کے چیرمن ہیں ان کو ناہل کرانے کے حوالے سے جو کہ سابق ان کے دوست ہیں مسلمان مجھہد بلوچ جو کہ ایم کیوم کے ایم این اے رہے ہیں اور پی ایس پی میں جانے کے بعد پھر واپس ایم کیوم میں چلے گئے تھے انہوں نے مستویٰ کمال کی اہلیت کو چیلنج کیا جس میں کہا ہے کہ وہ کراچی میڈیکل اینڈر کالج میں دوہزار دو تک ملازم رہے ہیں گریٹ فور کے اور اس کے بعد یہ الیکشن لڑے اور اس کے بعد ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تھا مسلسل غیر حاضری پر مستویٰ کمال کو اور اس کے بعد وہ الیکشن جب لڑتے رہے تو الیکشن میں انہوں نے اپنی یہ چیز کا ذکر نہیں کیا کہ ان کو ملازمت سے برطرف کیا گیا تھا نکالا گیا تھا تو ان کو اس لیے ناہل کیا جائے اور ان کے اوپر ان کو کام سے روکا جائے اور جو کام کر رہے ہیں جو اپنی ایک پارٹی چلا رہے ہیں اور اس طرح عدالت کو کہا گیا ہے کہ ان کو ناہل قرار دیا جائے لیکن آج جو مستویٰ کمال کے وکیل ہے حسان صابر صاحب وہ پیچ ہوئے عدالت میں انہوں نے اپنے وکالات رمجمع کر آئے اور درخواست کی کاپی لینے کا کہا ہے اور سلمان مجاہد بلوچ کی طرف سے کہا گیا کہ مستویٰ کمال کو کام سے روکنے کا حکم دیا جائے عدالت ان کی زبانی جو اس صدا تھی وہ مصرد کر دی ہے کہا ہے کہ ہم درخواستوں کو سنیں گے سمجھیں گے اور پھر اس کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے اس لیے میر کراچی کو اور دیگر کو جو نوٹس کرنے کی صدا تھی عدالتیں فیلال وہ بھی نہیں مانی تو اس لیے اس میں اٹھارہ تاریخ دے دی گئی ہے اور بھی بے شمار کیسے سے سنائی کورٹ میں لیکن جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ پبلک انٹرس کے اور خاص طور پر جو عدالتوں کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کی گئی ہے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کو بے نکاب کروں جس میں مار بھی سرمید اور بھی بے شمار لوگوں کے نام سامنے ہیں جنہوں نے اس خبر کو جس میں جو چودہ سالہ بچی مہک ہیں اس کو اس کے حوالے سے جب عدالت میں یہ بات ہوئی ہوئی ہی نہیں جو بات اور وکیل صحبہ نے اگر آگے مسکوٹ کیا ہے لوگوں کو تو اس کے بعد آگے پھیلا دی گئی ہے کوئی تصدیق ہی نہیں کرتا عدالت کا حکم نامہ بھی ہم نے پڑھا تھا جس میں جو سمات ہوئی تھی جس دن کا حوالہ دیا گیا تھا اس خبر میں کہ اس دن کی سمات کے دورانی یہ بات سامنے ہوئی لیکن ڈسکس ہوئی ریمارس میں یا عدالت کے حکم نامے میں یہ بات آئی انہوں نے حکم نامہ چلا ہے اخبار میں خبر میں تو وہ ایسا کوئی حکم نامہ نہیں تھا کوئی ایسی کوئی بات سامنے نہیں گئی تھی لیکن خام خواہ عدالت کا تقدس پامال کیا گیا اور اس کی کرنے کی کوشش کی گئی لیکن عدالت کی جانب سے سندھائی کوٹ کے جو ریشٹار ان کی طرف سے پریسلیز جاری ہوئی اور اس بات کی وضاحت آئی ہے اور ہم بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ سرہ سر جھوٹی خبر تھی بیونیاد خبر تھی اس لیے میرا فرض تھا کہ میں اپنے جو قومی ادارے ہیں ان کو ان کا جو تقدس پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بے نکاب کروں ان کو ان کو جو ان کے حسنے موپس کروں اس لیے آپ سب ساتھ